بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آنلی فولو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دس اقوال مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے بہتر سلوک کیا جائے زخیرہ اندوزی کرنے والا آدمی کتنا برا ہے اگر اللہ تعالی چیزوں کا نرخ سستہ کرتا ہے تو اسے غم ہوتا ہے اور جب قیمتیں چڑھ جاتی ہیں تو خوشی سے بھولا نہیں سماتا عمل علم کو آواز دیتا ہے پس اگر وہ جواب دے تو ٹھہر جاتا ہے ورنہ کوچ کر جاتا ہے وہ زلیل ہے جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور خدمت کر کے چنت حاصل نہ کی مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی دنیا کی محبت نیک عورت دنیا کی سب سے اچھی مطا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ